ہمشکار دوستو سی ایم ایس ای ڈی ہو چاہے کوئی بھی سرٹیوکیٹ ہو بی ایم ایس کا یا بی ایس ایم آلٹ کو یا رولر ہیل پیرا میڈی ہو اگر اس پہ لکھائے گی ہے تین سال بار یا سال بار رنیو ہوگا تو کسی کارنوش ماننی کوڈ میں اگر کیس چلا جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ کا اگر سرٹیوکیٹ رنیو نہیں ہو رہا لائف ٹائم ویلیڈ نہیں ہے ایک تو ہے کہ کئی سلسطہ ہیں لائف ٹائم ویلیڈ دیتی ہیں ان کو ضرور تو نہیں ہے رنیو فیس دوبارہ دوبارہ بچے سے لینے کی اگر اس میں کلاوز ہوتا ہے کہ اگر بچے نے وائلیٹ کیا تو اس کے سیڈیوکیٹ کو کینسل کیا جا سکتا ہے کیونکہ مالی جی ایک الیکٹرونو پہتھی والا ہے اس کے اگنش بہت ساری کمپلیٹ آ رہے ہیں سرکار کو بھی اور سلسطہ کو بھی آ رہے ہیں کہ یہ بندہ انیتھیکل ویلیڈ پریکٹیس کر رہا ہے اپنے پروفیشن سے ایتھکس میں نہیں جا رہا تو اس سنسطہ کو پورا عادی کار ہے اس کی رینیوڈ روک رہا چاہے لائف ٹائم ویلیڈ بھی ہو تو بھی اس کو ویدھ ہیلڈ کر لینا اس کی ویلیویشن روک دینا اس کی سڈیوکیشن کو کینسل کر دینا مال لیجیے ایک بندے کو سی ایم ایڈی کا فرسٹ ایڈ کے لیے دیا ہوا ہے سڈیوڈ اور وہ انجیکشن لگا رہا ہے بچے کو بچے کو اس انجیکشن سے بلائیڈنس ہو جاتی ہے ڈیفنیس ہو جاتی ہے تو اچھی سنسطہ کیا کرے گی اس کا لسنس کینسل کرے گی لسنس کینسل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے مال لیجیے کسی ریگولیٹری باڑی کے ہاتھ میں اس کو کہے گی کہ اس کا کرو جب بلکل ویسے ہی ایم بی ایس والا کوئی گلتی کرتا ہے تو ایک اپیل کی جاتی ہے کئی بار مانی کوڈ میں بھی کہ ہم نے اس کو بھی لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو اپنے کٹم سے باہر کروں تو دوستو ایسا ہی اگر آپ کے ساتھی کے نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے آپ نے گلتی کی ہے آپ نے آن ایتھیکل پریکٹیس کی ہے وہ سکتا ہے کہ ہی لوگ اپنی سلسطہ کو پھون پہ گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا ان کے سفیشنٹ سبسٹینشل پروپ ہا جاتا ہے سلسطہ کے پاس کہ یہ بندہ یوں ہے پلٹیکل سسٹم نے چلا گیا اور پلٹیکل سسٹم سے جھوڑ کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے سلسطہ کو ادھیکار ہے جو فشو کرتا ہے اس کو پیدھرڈ کر دی اب جو لائف ٹائم ہے اور آپ کا کریکٹر بھی ٹھیک ہے تو کوئی ایسی دو چتی بات نہیں ہے آپ کی ویڈکیشن بھی ہوگی اگر آپ کی سلسطہ کے رنیو کرتی ہے لکھا ہوا ہے تین سال بعد پانچ سال میں رنیو کرتی ہے تو اس کو رنیو ابشیہ کرائیے اگر نہیں ہوتا مال لیجئے آپ کے سلسطہ کا مکھی کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ دوڑ گیا اس پروپیشن کو چھوڑ گیا کوویڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا وہ اپنا ڈریس چین کر گیا کئی کارنبش ہیں تو وہ آپ کا واپس آ جاتی ہے ویڈکیشن آپ کی رنیو نہیں ہوتی اور آپ پہ کوڑ کے ہی سو جاتا ہے تو آپ مالک کوڑ میں کیا دکھاؤ گے آپ کی رنیو تو ختم ہے میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں کی ایک لڑکی کہیں ایکسپیرینس لے رہی تھی وہ نرس تھی اور اس نے ایکسپیرینس لیا پجاب نے نرس نے اس کی رنیو کی رنیو جو تھی وہ بھی نہیں ہوئی تھی وہ ہریانیا کی تھی اور اس نے پجاب میں اس کو پرانسپر نہیں کرائے تھا ٹھیک ہے پجاب میں ایکسپیرینس کام کرتی رہی تو اس نے باہر جا کے اپنا ایکسپیرینس شو کیا تو باہر والی جنسی کینیڈا نے کہا کہ تمہارا تو ایکسپائر بھی ہو چکا ہے ہریانا کا چلو کووڈ کے ٹائم میں آپ کہتے ہو کہ میں ویلنٹیر کے طور پر کام کر رہی تھی لوگوں کی کمی تھی جنسوں میں کمی تھی میں دوسرے سٹیٹ میں آئی تھی سران آپ طرح نہیں کروایا میں نے آپ نے سران آنطر بھی نہیں کرایا اپنی شیئر میں بھی نہیں کرایا آپ کے ایکسپیرینس ہم نہیں مانتے ہیں اب آپ کے دماغ میں اسی سے دماغ میں ہوگا کہ نہیں اگر ہم نے پنجاب سے کیا سی ایم ایس ایڈی یا بی ایم ایس تو وہ ہمارے مہراشتر میں نہیں چلے گا اب دیکھو نا بات فوکس کی ہے آپ سمجھ ہی نہیں پاؤگے ابھی تو ریگولیٹری بوڈی نہیں ہے جب ریگولیٹری بوڈی ہوگی سی ایس ایس ایڈی کی کوئی ریگولیٹری بوڈی نہیں ہے جب ریگولیٹری بوڈی ہوگی تو سٹیٹ میں جہاں سے آپ پڑھا کروں گے اس میں ریجسٹر ہوگا اس سناس اتر ہوگا اس سرساب سے تو بندہ ایک سٹیٹ میں بندہ شروع کرے گا اور مانگو آپ مانچہ پردیش کے ہو مانچہ پردیش میں کیا پجاب میں پڑھنے نہیں آسکتا کیا پڑھو ڈیسٹر میں نہیں آسکتا آن لائن میں نہیں آسکتا تو یہ بھی ملک ملائیے تو بہت سارے بچوں کے تمام میں آتا ہے جو مانچہ پڑھو مانچہ پڑھو مانچہ پڑھو مانچہ پڑھو تو آپ ہم اپنے امریلہ کے نیچے لے لیں گے اس کو پریکٹیکل اسائنمنٹ لے کے ایک سٹ آف انٹرنس لے کے ایک ایک لنس اگزام لے کے اس کو اپنی طرف لے لے گے تاکہ ایک پریسکرائب فی سے تاکہ آپ کو کبھی پرولم نہ آئے اور لائف ٹائم لے لیجیے اس چیز کی آپ گھبراتے کیوں دنیا میں ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو سلویشن ہے کہ اس کا پنکچر پلک ہو جاتا ہے ٹائر کا پٹاکہ بھی بول جائے انڈیا میں تو ایسے یہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بندے کے کان میں فنگس تھی فنگس اتنی ہائی لیول پہ چلی گئی اتنی زیادہ فنگس نے تباہی کر دی کی اور ٹائٹس میڈیا کی تو بندے کا کان سننے میں یہ گیا اور اس جو کان ہے اس کے انٹرنل یہ تو برین سے کنیکٹڈ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بندہ ہسپٹل تب ہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب کی لیگز بھی ٹوٹ جائیں ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں آنکھ کی روشنی بھی چلے جائیں باتی داند بھی چلے جائیں آدمی کیا ہے بیلکل بیسے سائیٹل چلاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا پٹاکہ نہ بچ جائیں ایسا مت کریے روٹین چیک اپ کرائیے ایسے ہی ہر چیز کا سلویشن ہے پینک میں مت آئیے اور ایک ویڈیو سے نشکرش بھی بہتا لگائیے بابا جی نے یہ کہا تھا بابا جی نے وہ کہا تھا اس کا نشکرش سمجھیے اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا باتا ہوگا یہ کرویے کر رہا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھوک لگی ہے یہ کرویے کر رہا ہے کہ میرے پیڑ میں درد ہے یہ کرویے کر رہا ہے کہ خوار والا آیا ہے یہ کرویے کر ستا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہے ایک اور ڈوگی اور اس کے بسکٹ کو ہاتھ لگا رہا ہے تو کہیں ابھی پرائی ہیں ایک چار بر نے تو بہن کے ہی بتانا ہے ہمارے پاس تو لینگویج ہے ہم تو باڈی جیسٹر سے بھی لینگویج شو کرتے ہیں بہت طریقوں سے لینگویج شو کرتے ہیں جب کسی سے نراج ہوتے ہیں ہمارا مو سو جاتا ہے سویلنگ ہو جاتی ہے جب لڑکی ناپ چڑھاتی ہے یہ موشن لڑکی بڑکی بڑکی نیزی ماتھے پہ مسلز ہیں مینڈیبل پہ رائزوریس ہے مینٹیلیز مسلز ہیں لاپنگ مسل ہے جائیو میٹکس میجر ویپنگ مسل ہے جائیو میٹکس مائنر تو فیسشیل ایکسپریشن کی مسلز کے بارے میں پڑی اینورٹمی میں آپ کو اندھ آجائے اچھا لگا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر دنیا